انہیں ایسے نہیں جایا جاگا اور دوتے نکال کر رس میں رکھ دیا آگے ہاتھ کربت ہو کر کے پانچوں چل پڑے چھٹوں چھہوں کے چھہوں جب شری کرسن جی ایسے ہیں تو ان کے ساتھیان تاب پہونا تھا پیچھے آ رہے تھے آگے بگوان بیٹھے ہیں وہاں جاتے ہی شری کرسن جی ایک دم ڈنڈوت پرنام کیا اب ان سب نے کیا وہ پہلوان نے بھی کریا پھر جب شری کرسن جی پھر کہتے ہیں مرتا کے نہیں کرتا اتنا وی نمر کیے بنا بگوان سہارا نہیں دیتا تو شری کرسن جی کو بگوان کھڑے ہوئے صدرسن روپ میں اور کہن لگے ہیں دوار قدیس ہی تیٹلو کی نات اس گریب کے دوار پر آج کیسے آئے مجھے کیوں سرمندہ کرتے ہو بگوان مجھے کیوں سرمندہ کرتے ہو مجھے کیوں پرنام کر رہے ہیں آپ تو راجہ ہو مہاراجہ ہو اب تو بگوان ہو اس طرح کہہ کے ان کو اٹھایا تو شری کرسن جی نے پرارتھنا کی بگوان ہم آپ کے پاس ایک عرض لے کر آئے ہیں یہ پانچوں پانڈوں ہیں میں شری کرسن میں کرسن ہوں اور انہوں نے ایک یگ کیا ہے پربو آپ بنا وہ وفل ہے آپ ان کی یگ میں کرو وہاں چلیے گا پداریے گا تو شدرسن ہی کہوں میں یہاں کیونکہ شدرسن کوئی کریڈٹ دیا تھا پرماتمہ نے تو شدرسن کہنے لگے شدرسن جی نے کہا کہ میں نے اس بھگت کو ہپیلوان کی طرف اس آرہ کیا بھی اس کے سامنے کنڈیشن رکھی تھی وہاں کنڈیشن پوری کرو میری تو میں چلوں گا کیا کنڈیشن تھی کہ سو یگ جو تم کر رہے ہو ایسی ایسی سو یگ کا پھل مجھے تو میں تمہارے یہاں چلوں تو شدرسن جی نے کہا اے پربو آپ کی ہی وانی ہے آپ ہی کا آدیس ہے کبیر پرمیسور جی چاروں یگوں میں آئے ہیں اور چاروں یگوں میں انہوں نے اس امرت وانی کو بولا ہے سچیدانند گھنبرم کی وانی چاروں یگوں بولی اپنی اتھارت گیان کو تو اس وانی کے وہاں شدرسن جی نے بول کر سنایا کہ آپ ہی کی وانی ہے کہ سنت بلنکون چاہ لیے تجمہ آبیمان اور جو جو قدم آگے رکھ ہے اوہے یگ سمان اے پرماتمہ آپ انتریامی ہیں ہم میں دیکھ سکتے ہو آج یہ پانچوں پانڈوں اور یہ کرسن ان کا تو کام اڑ رہا ہے ان میں تک کرڑ عیب قطیل ہی اب ایمان نہیں اور آپ مجھے جانتے ہو میں ہمارے اندر اتنا کوئی دوست پہلے ہی نہیں تھا سنت ملنکون چاہ لیے تجمہ آبیمان اور جو بھی قدم پھر آگے کو رکھے سنت ملنے کے لیے جو قدم رکھ رہے ہو ایک قدم ایک سٹیپ کہتے ہیں ایک یگ سمان تو وہاں سے لے کر یہاں تک دلی سے لے کر اور بنارس تک کاسی تک جتنے بھی قدم ہیں یہ آپ کی آپ ہی کیا دیسہ نسار ہم آپ کو ملنے آئے ہیں ہمارے یگ ہو گئے ان میں سے سو آپ رکھ لو باقی ہم دینوں کی جھولی میں ڈال دو اتنا آدھینی وچن سن کر کہتے ہیں ساتھ دو بکھاب آوگا دنکاب اکھانا تو اس لیے پرماتمہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہی دیکھنا چاہتے تھے جب تک کتنے بھی نمبر ہم نہیں ہو لیں گے مارے کام ناصریں ان سے ہم نے ہر طرح سے سوچنا ہے ہر طرح سے اپنے ان ادھارنوں سے ان گائیڈ لائنز کے آدھار پر ہم نے اپنے بگتی جیون کو سوچارو کرنا ہے بھگوان کا طلاب لینے کے لئے کیسی کیسی پرکریہ ہم نے اپنانی ہے وہ ساری کرنی پڑیں گی تو پرماتمہ بھولے چل ٹھیک ہے چلتے ہیں اور رکین لگے بھیمتے ہیں پہلوان اس دن کے ڈینگ مارے تھا تو کیا ڈینگ مار رہا تھا کہ میں ایک کماروں تھا دس مرے تھے طاقت ہے تو جی تیعید اس دن تو جس طلاب میں ناک آیا تھا اس دن صبحرہ سنان کیا تھا اس نے بھیم نے کہتے ہیں جس طلاب میں تو سنان کر کہا تھا تیرے پیر بھی نہ ٹکے تھے زمین پہ اتنا زل تھا اس میں کہاں جی وہ بتاؤں کیا ہے وہ کمبر کرن کیا یہ اوپر کا کٹورہ ہے شرکہ یا کھوپڑی بولنا ہے اس شرکے اوپر یہ الگ سے ایک حصہ ہے یہ ڈاکٹر دیکھے ہوئے کئی بھی اس کو بالکل اتار دیتے ہیں الگ سے یا کھوپڑی سی نیاری کورسہ ہے ٹوپی سی یا اتنی الگ اتر جاتی ہے کہتے ہیں یوں اس کمبر کرن کا یوں کھوپڑا پڑا تھا یہاں پر آکھ ہے یہ بندر گشیٹ لیای تھے اڑتے اور یوں پڑا اس میں اور یوں کھوپڑا جو پڑا ہے اس میں پانی بریاورسہ کا تیرے پاں بھی نہ ٹکے تو کیاں گا پہلوانوں سے سامنے تیرے تب بڑے بڑے بلوان ہوگا چلے گے نالائک تو بگتی بھی نہ کیا بنیاد ہے تیری یعنی یہ سمجھانا چاہوں تھے بیمنا سو چارت ترہ گزب ہوئیو اس کی کھوپڑی میرا پاں بھی نہ ٹکے تھے وہ کتنا تقدر بلوان وقتی ہوگا کتنی طاقتور ہوگا تو پرماتمہ نے پہلے تو اس کی وہ پھڑکاڈی کہتے تو اب ایمان اپنے بڑا کسی بھانگے پھر پرماتمہ کبیر دیو یعنی سدرسنجی روپ میں ورازمان نے کہا بھیم جی یہ میری سمرنی دینا اٹھا کر سمرنی یا مالا وہ خوٹی کا تنگری تھی اب بھیم گیا اٹھانے کے لیے بلکل انگلی کے حساب چاہے انگلی تھی وہ انگلی تھی پہل پورا دونوں ہاتھ لالیے وہ سمرنی تس سے مسنی ہوئی جام کر دیا اب خیسیانہ ساو پرماتمہ بولی رہا پہل وانتو نو گے تھا یہ کر دوں اور یاد جو نا تہرے پہ مالا اٹھو تری پشیلنم پشیلنہ ہوگا ایک لو کھڑا پرماتمہ ایسے کیا تھا نو ویسے ہی وہ اپنے آپ اٹھ کے مالا خوٹی پرتے اس مالک کے آتھم آگی اب یہ دکھانا تھا ان کو کہ میں بھائی نرا سوپت سدرشن نا سمجھے اب ان کا دل راتنا تھا کہ یہ بغت بھی سہی ہے پاوگا جب اتنی پاور بھی رکھتا ہے مالکہ تو ان کے من میں یہ بات پھٹا ہوگی بھائی ماتما بنے گی بات اس تن کچھ تو یہ من میں آئی ہے لے کا آگے پاچھو پانڈھ چھٹے بھگوان شریف سریکرسین اور ساتھ میں بھگوان پرم سکتی خود سدرشن روپ میں اور ان کی ویسے بوسا کچھی گودیاں تکی تا دوتی گودنوں سے تھوڑی نیچے تک دبر سلانگڑ کی اور ٹوٹے ٹوٹے سے جوٹے چھوٹے تھوٹے داڑی بدری اوپربال اولے بولے پڑے جا سے ملے کچھلے سے کپڑے فٹے پورانے سے اب وہاں دیکھا تھا اس میں اتنیس کروڑا دیو اٹھا سی دارے سی وہاں سنگری بیٹھے نو کتی نہا دوگر نو کرک موچھاں داڑی دوڑی ونو کرکتا اور باند باند بیٹھے اور آسن نیارے نیارے لا رکھے ان کے بڑی یاد چادر بچھا بچھا کر اور وہ پہنچے جب تو سبھی اپنے کپڑوں کو مو مجھے کر ہس رہے ہیں کہ دیکھو یہ لائے ہیں ڈونڈ کے سنٹ یہ بجائے گا ان کا سنگ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنٹ ریسی مہر ریسی بیٹھے تھے دروہ ساکے سے کہ ان کے پاپ گھنے ہیں بھائی ان کا سنگ بجھے کوئی نہیں کوئی کتیت آئے دیئے دو تو وہاں پسی کرسن جی نے دروہ پتی سے کہا کہ بہن بڑی آبوزن بنا جے پھٹا پھٹ اس مہاتمہ کے آہر کرنے سے تمہارا سنگ بات جگا اب کہتے ہیں دروہ پتی نے اپنے آتھوں سے بہوزن بنایا کہ کمی نارے جا سنٹ کی سیوہ میں ایک ڈیڑھ گھنٹے تک نارے نارے پکوان بنایا کچوڑی پکوڑی دہی بڑے کھیر کھلوہ پوری منڈے روٹی یعنی اور بھی کئی پرکار کی ہائٹم ہے نارے نارے بنایا دہی تو بنایا تو اس نے نیو تھے بھی ساتھ دوسانت ہے یہ گاسپوس کھانی آدمی اور آج کھاؤ گا نانا پرکار کے وینجن امری چاٹتا رہے گا دروہ پتی کے گنگا ہوگا بیس جگہ کہے گا پہ دروہ پتی جیسے بہوزن کوئی نہیں بنا سکتا اور ایک ویسیس بات ہوتی ہے جو بہن کوئی مہمانا جاتا ہے بہن بیٹیاں یہ کوشش کرتی ہیں کہ کھانے والا میرے بہوزن کو بسرا نہ دے نیو نہ کہہ دے اس بہن نے نمک نہ ڈالیا یا میرے تھوڑی تھی آند نہیں آیا تو ہر سنبھو کوشش کی جاتی ہے کہ اچھا بہوزن بنا یہ سو بہاویک بھی ہوتا ہے اونا بھی چاہے تو اس ادیسے سے اس نے تب بہوزن بنایا تھا نیو سند کھا کے پرسن ہو جائے گا نیرے نیرے وینجن سوادیشت بہوزن کو اب وہاں لاکر رکھ دیئے الگ الگ کٹوریاں میں اب اس نے جتنا کھانا تھا صدرشت روپ میں پرماتمہ نے سب ہی میں سے تھوڑا تھوڑا ڈال لیا کٹھا کر لیا روٹی بھی توڑی کا پوری بھی توڑی کا وہاں گیر لیا اور وہ کوئی نو ملا لیا کھیر بھی علوہ بھی داڑ بھی میرچ بھی سب کچھ کر لیا کٹھائے اب دروپتی کھڑی کھڑی دیکھا تھی اب دروپتی نے سوچا کہ یہ ریا صدر کا صدر یہ نہ کھان کا بیرا نہ پین کا بیرا بتا یہ کیا کہ سنگ بجاوگا گلیج یعنی ایک منٹ سیکنڈ میں کئی اولانے دے دیئے منمن میں اب وہ تو انتریامی تھے اکیہ کے بکواد کر رہی ہے میرے بارے میں اب کیا بتا اس نے ایک بار ایسے پانچ گراس یعنی جیسے نو کھا پہلا گراس کھایا سنگ نے آواز کری اپنے آپ الگ رکھا تھا دوسرا گراس کھایا دوسری بار کری یعنی پانچ بار میں وہ سارا جتنا تھاڑی میں ڈالیا تھا وہ گراس پانچ بار میں کھا لیا اور پانچ ہی بار سنگ نے آواز کری سنگ بولیا بجا یو دشتر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ بھگوان بنگی بات دیا ہوگی آپ کی باجگیا سنگ شری کرسن کھین لگے نہیں بھائی یہ تو بہت دیر تک بدنا چیئے تھا یہ تو بہت دیر تک بدنا چیئے تھا دب سمپ ہوگی اگ پورن تمہاری اب یو دشتر بیٹھ گیا کلے جا پکڑی کھینو بھگوان اب کون بولانا پڑے گا شری کرسن جی نے کھا بھی کوئے بولانا نہیں پڑائی اپنے گرمہ دوست ہے اس کو دیکھاں گے اب اس اس سدرسن سے آگے کوئی بھگت نہیں پرتھی بھی پہے اپنے گرمہ کوئی غلطی ہے جس کارن سے کہتے ہیں ستگر کے دربار میں ستگر کے دربار میں کمی کہے کی نا انسا موجنی پاوتا تیری چوکچا کریما تو ہماری سیوہ میں کوئی گھڑ بڑھ رہے گی دروپتی کو بلایا سری کرسن جی نے اور پوچھا بہن سچی بتانا جب یہ ماتمہ بوزن کھاوے تھا تیرے من میں کوئی دوست آیا کہاں جی دوست آیا اور میں نے ایسے ایسے سوچ لیا کہ اس من نے تیجے گھنٹے تک دھومیں مائک پڑوائی نیرے نیرے آئیٹم بنائے میں ایک دلیا بڑا گئے دردوں جنگر آگئے سوچی منے ساری من میں دوست سوچ لیا اور انہوں نے یہ سارا اکٹھا کرکے کھیچڑی بنا دی میں نے من میں سوچیشنے روٹی نہ کھانی آئیتی کس کا سنگ بجاؤ گا یہ رہ گیا سودر کا سودری جنگلی آدمی شریف کرسن نے کہا بات دروپتی اس مہ پرس کے یہ تو تیرے پیس آن کیا تمہارے گھر وٹی کھانا آئے گئے تو احسان نہیں کرتی تو کسی کو بودن بڑا کھلا دیتے ہو احسان اس کا ہے جو سنت بھگت تیرے گھر پہ آگیا کھانا کھانے کے لئے اور اپنے گھر پہ سب دو روٹی کھا کے سوئے تو نے کہ احسان کر دیا یہ بودن نارا بنا دیا اور یہ اب ایمان تیرے اندر ہے یہ تیرے بادہ بن گیا اس کریا کا اور محفی مانگ اس مہ پر اس سے چرنہ میں کری جار اس کے چرن دوکہ پی لے جاتے اپنا یک سفر کروانا ہے کہتے ہیں اسی اس میں دروپتی ایک تھاڑی لائی بڑی آشب چانجی گی یہ دو بھی برطن تھا بڑی آورا لہا کے اور لٹے سے اس سدرسن جی کے چرن دوئے چرن دوکہ وہ دھوڑ نیو کی نیو کیونکی اور لٹے ملٹا ڈال گیا آدھا پی لیا تو سریکر سن جی نے کہا بہن آدھا مجھے بھی دے دے اسے مہ پر اس کا ذرنا مرت کج کج مل ہے آدھا سری کرسندی نے پیا آرادہ پیا دروپتی نے تو کہتے ہیں پرماتما کہتے ہیں بھائی تب وہ سنکھ بجا پرماتما کی اس سچے بھگتی والے بھگت سے یعنی سدرسن کو ہی کریڈٹ دیا پر بھونے ویسے تو وہ سویم آئے تھے اس سدرسن روپ میں لیکن اس بھگتی کا نرنے نرنے دینے کے لیے داس یہ سچسن کر رہا ہے کہ وہ بوتوں کا سایہ پوتوں کا دباؤ پریت آتماؤ پتروں کا جو دباؤ آپ جی کے اوپر ہوتا ہے وہ ان بھگوانوں کی بھگتی سے وہ بھی نہیں تمہارا دور ہو سکتا ان کے اوپر جو پاپ کرموں کا دباؤ تھا پریت آتماؤ کا سایہ تھا وہ بھی اس پورن سنت کے ہی بھوجن کریا سے اراشی رواد سے وہ سماپت ہوا تو یہاں پر ماتماؤ بتاتے ہیں تم کون رام کا جب تیجا پم ارتاتیں کٹے نہ تمہارے تین نوتا پم یہاں پر لاکھوں لوگ آئے ہیں جو سارے بالا جی پتانی کہاں کہاں دکے کھا لئے تھے اور یہ تو ہمارا ادھے سے نہیں ہے کہ بوت بگاوان یا کوئی اور یہ تو اس منطر کی ویسے سبھاوک سکتی ہے جو منطر ہم آپ کو